آج میں آپ کو اس فیم کا انبھو بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھگوان کا آواز آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو آپ کے بیچ کیسے سمبند بن جاتے ہیں پتی پتنی کے بیچ کیسے سمبند بن جاتے ہیں ساس بہو کے بیچ میں ماں بیٹے کے بیچ میں اور بچوں کے بیچ میں کیسے سمبند بننے شروع ہو جاتے ہیں کیسا ویوار آپ ایک دوسرے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھگوان آپ کے گھر میں آواز کرتے ہیں تو سکاراتمک ارجہ کو لے کر آتے ہیں ماتا لکشمی کو لے کر آتے ہیں سکھ سمردھی کو لے کر آتے ہیں اور جب وہ آپ کے گھر میں وراجبان ہو جاتے ہیں تو آپ کا گھر سگندت ہو جاتا ہے پون روپ سے سگندت ہو جاتا ہے اور سبھی کے ہردے میں جو نیگیٹیو ارجہ ہوتی ہیں جو نقاراتمک ویچار ہوتے ہیں وہ نسٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے پرتی جو دویش اشیا ہوتی ہے وہ نسٹ ہو جاتی ہے اور ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس ماحول کو آپ سویم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہمارے گھر میں کیوں ہو رہا ہے تو اگر آپ کے گھر میں ایسا ہونے لگے ایسا وہوار آپ کا پریوار کرنے لگے تو اس کا مطلب بھگوان کا واس آپ کے گھر میں ہو چکا ہے کیونکہ بھگوان کا واس جب آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو اسی پرکار کے سنکیت آپ کو سب سے زیادہ ملتے ہیں یہ میرا سویم کا انبھو ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ لگ بھگ پندرہ سال کی جو یہ یاترہ ہے پوجہ پاٹ سے سمبندی جو یاترہ سادنہ تھی اس یاترہ میں بہت سے ایسے انبھو تھے جو ہوئے تھے کئی بار پریتوں سے سامنا ہوا کئی بار دیوتاؤں سے بات ہوئی کئی بار ایسا بھی ہوا کہ سادنہ کھنڈی تھوئی بہت سارے اتار چڑھاو آئے تب جا کر ایک ایسا ستہ آیا جب ایشور کی کرپا پرافت ہوئی تو انسان جو ہے وہ دیرے دیرے سملتا ہے گر کر ہی اٹھتا ہے بار بار جب وہ چلتا ہے تو دیرے دیر اس کو سونج میں آتا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کئی بار آپ کو غلط لوگ بھی ملتے ہیں پر دیرے دیرے سمیں آنے پر صحیح دشاہ آپ کو مل جاتی ہے تو آج کی ویڈیو بہت مہتبون ہے اس لئے ویڈیو کو دھیان سے سننا ایک ایک چیچ باریکی سے ویڈیو کی بلکل مت کرنا بیچ میں سے کیونکہ یہ جو لکشن ہے نا یہ لکشن انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے اوپر بھگوان کی کرپا ہوتی ہے یہ جو ویوار ہے ایک دوسری کے پرتی ساس سسر کے پتی ساس بہو کے پرتی پتی پتنی کے پرتی اور ماں بیٹے ماں پتہ پتہ کے پرتی یہ ویوار جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھگوان کا آواز آپ کے گھر میں ہو چکا تو سب سے پہلا سنکیت ہوتا ہے دھیان سے سننا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آٹھ لکشنوں کے بارے میں سب سے پہلا لکشن تھا ساس بہو میں پیار ہو جاتا ہے جب بھگوان کا آواز ہوتا ہے تو جو ساس بہو ایک دوسری کی شکل دیکھنے کے لیے ایک دوسری کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور ہر دم ایک دوسری کی برائی کرنے لگتی ہیں اور جب بھگوان کا آواز آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو ان کا ویہوار بہت تیجی سے بدلتا ہے یہ میرا سرم کا انباؤ ہے کہ وہ جو ہیں ایک دوسری سے اتنا پرائیم کرنے لگتی ہیں بہو ساس کے لیے جو بھی لاتی ہے سب سے پہلے ساس کے لیے لاتی ہے جب بھی کھانا بناتے ہیں سب سے پہلے ساس یا سسر کو دیتی ہے سب سے پہلے جب اٹھتے ہیں ساس کے پیر چھوٹی ہے جب بھی جاتی ہے تو ان سے آگیا لے کر جاتی ہے اس پرکار سے آپ کا ویہوار ہو جاتا ہے ساس اور بہو کا ویہوار ساس بھی بہو کی باتیں مانتی ہے بہو کہیں جانے کے لئے کہتی کبھی کوئی پریشانی نہیں کرتی نہ کوئی دکت کرتے یعنی کہ ساس اور بہو کا ویوار ماں اور بیٹی کا ویوار میں بدل جاتا ہے اور ایک دوسرے کے پرتی جو دویش اور عشیہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ پہلا الکشن ہوتا ہے کہ بھگوان کواہ صاحب کے گھر میں ہو گیا دوسرا الکشن ہوتا ہے پتی پتنی میں پریم بڑھ جاتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی سمیں آتا ہے جب پتی پتنی میں اتنی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہیں اور جب طلاق تک پہنچ جاتی ہیں تو کئی لوگ فانسی کا لگا لیتے کئی لوگ مر جاتے ہیں کئی لوگ الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں کئی لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں پر جب بھگوان کا واس ہو جاتا ہے پتی پتنی کے بیچ کا دویش ختم ہو جاتا ہے پتی پتنی میں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے شہررک پریشانی ہو چاہے وہ مانسک پریشانی ہو سب ہی نسٹ ہو جاتی ہیں پتی پتنی کے بیچ ایک ایسا دورہ ہے وہ بن جاتا ہے جو ایک دوسرے کو ایک دھاگے میں پروکہ رکھتا ہے پتی پتنی میں اتنا پیار بن جاتا ہے ایک دوسرے کی باتیں ماننا لوگ شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی تیسرا لکشن ہوتا ہے پتی پتنی ایک دوسرے پر وشواس کرنا شروع کر دیتے ہیں پتنی کہیں بھی گھومیں پتنی کہیں بھی گھومیں کبھی ان کو ایک دوسرے پر اے وشواس نہیں ہوتا وشواس ہوتا ہے کہ میرے پتنی ہے میرے جو پتنی ہے وہ ٹھیک ہے اور ہر پرکار سے میرا ساتھ دیتی ہے تو یہ تیسرا لکشن ہوتا ہے چوتھا لکشن ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی شکتی ان کو پرافت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اب کیا کرنا ہے آگے کیا کرنا ہے وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں پتی پتنی ایک دوسرے کی سمجھ کو وہ دیکھ کر کارے کرتے ہیں یہ چوتھا لکشن ہوتا ہے پانچوہ لکشن ہوتا ہے کہ آپ کا جب پورا پریوار ہے پورا پریوار وہ پوجا پاٹ دھرم سمبندی کارنوں کی طرف ان کا من لگنے لگتا ہے ان کا وشواس ہونے لگتا ہے جو آپ کے گھر میں کبھی کسی نے پوجا نہیں کی تھی وہ ہاتھ جوڑ کے مندر میں جانے لگتے ہیں وہ ویکتی بھگوان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں وہ ویکتی مندر جانا شروع کر دیتے ہیں تو پریوار میں یہ جو ادھتم فیلتا ہے یہ بھگوان کی کرپا کی کارن نہیں فیلتا ہے جو سبی کے مستسک پر واش کرتا ہے اور سبی کو جو دھرم کے کارن ہیں ان میں لگا دیتا ہے دھرم کے کارن جیسے جیسے پشو پکشیوں کو کھانا چگہ کھلانا آٹا کھلانا اس پرکار روٹی کھلانا اس پرکار کے دھرمی کارنوں میں لگا دیتا ہے چھٹا جو لکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پتر کلدیوی اور کلدیوی کلدیوی کی طرف آپ کا رکھ ہونے لگتا ہے جو آپ کے پتر ہیں آپ کی کلدیوی ہے ان کی طرف آپ کا رکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اپنے پتروں کو منانا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنے کلدیوی کے ستھان پر جاننا شروع کر دیتے ہیں کلدیوی کے ستھان پر جاننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو چھٹا لکشن ہے یہ لکشن بھی ہے بھگوان کے واس ہونے کا ہی ایک لکشن ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ بھگوان کا واس آپ کے گھر میں ہو چکا ہے ساتھوہ جو لکشن ہے وہ ہے کہ صفائی کا ویسیز دھیان اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں بھگوان کا واس ہوتا ہے اس گھر میں صفائی کا ویسیز دھیان ہوتا ہے یعنی کہ اگر چھوٹا سے تھوڑی سی بھی گندگی ہو جاتی ہے تو طرح اس کو صاف کر دیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ گھر کی بہو اس کا صاف کرے کوئی بھی گھر کا بیٹا یا جو ماتا ہے کوئی بھی وہ ان کو بالکل بھی گند کی پسند نہیں ہوتی نہ ہی گھر میں پسند ہوتی ہے نہ کمرے میں پسند ہوتی ہے نہ ہول میں نہ باتروں میں بالکل بھی گند کی پسند نہیں ہوتی اور مندر کے آس پاس تو بالکل بھی پسند نہیں ہوتی تو بار بار صفائی کرنے کا من کرتا ہے بار بار صفائی کرنے کا آنکھوں میں چوبتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو آنکھوں میں چوبتا ہے اگر تھوڑا سا بھی گند کی ہوئے تو وہ آنکھوں میں چوبتا ہے ہوترانت جھاڑو سے اس کو صحیح کر دیتے ہیں یا کپڑا مار دیتے ہیں تو یہ جو لکشن ہے یہ ساتھ مہا لکشن ہے جس میں صفائی کا ویسے ازدھیان آپ کا پورا پریوار رکھتا ہے اس گھر میں آٹھ مہا جو لکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کرتب کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اپنے کرتب کو سمجھتا ہے کہ مجھے پالن پوشن پورے گھر کا کرنا ہے ساس ہے تو وہ اپنا کرتب کو سمجھتی ہے کہ مجھے سب کا دیکھ بھال بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے بہو ہے وہ سب کا اپنا کرتب کو سمجھتی ہے اسی پرکار سے سبھی بچی ہیں تو وہ اپنا کرتب کو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی سیوہ کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تو سبھی اپنے کرتب کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سبھی دھرم کے کاروں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اچھائی کے کاروں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں صحیح کام کرنا پر شروع کر دیتے ہیں غلط کام سے انکار کر دیتے ہیں اور اس پرکار کے اگر لکشن آپ کے اندر آپ کے گھر میں دکھائی دیں تو اس کا مطلب بھگوان کا واس سو پرسنٹ آپ کے گھر میں ہو چکا ہے کیونکہ بھگوان جب واس کرتے ہیں تو پرتکش اور اپرتکش دونوں روپ میں کرتے ہیں وہ آپ کو دکھائی بھی دیتے ہیں کئی بار سپن کے مادرم سے کئی بار دکھائی بھی نہیں دیتے کہ وہ جوتی کے اوپر ہی وہ آ جاتے ہیں اس لیے بھگوان کا واس جب آپ کے گھر میں ہوتا تو ایسے لکشن آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور اگر یہ لکشن دکھائی دے اس کا مطلب بھگوان کا واس آپ کے گھر میں ہو چکا ہے آپ ان کی سیوہ بڑھائیے ان کی کرپہ پرابت کرنے کے لیے اور زیادہ ان کی سیوہ کیجئے مندروں میں جائیے آپ پرشاد باتے ورت کیجئے ساتھی مندرج آپ کیجئے اس پرکار کے کارے یعنی بھگوان سے جو کارنوں میں سمیں نکالیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا بیڑا پار کر دیتے ہیں اور ہر پرکار سے جس پرکار آپ کا ویوار آپ کے پریوار میں رہتا اسی پرکار آپ کا ویوار سمند آپ کے پریوار میں ہوتا اور اسی گھر میں جو سنسکاری جو ہے وہ بچے جن ملیتے ہیں مجھا آشا ہے یہ جنکاری آپ کو پسند نہیں ہوگی پہلی بار چینل پہیں تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھی بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ جو جنکاری ہوں ڈالے ان سب سے پہلے آپ کو پرابط ہو کمنٹ میں اوم نمشیوائے ضرور لکھئے بابا بولینات سے میں وینتی کرتا ہوں کہ بابا بولینات آپ پر اور آپ کے پریوار پر صدیب اپنی نکمپا بنائے رکھے آپ کو اور آپ کا پریوار صدیب سکھی رہے سوستر رہے خوش رہے آپ کے تمام کار رہے بنتے رہیں بابا بولینات آپ پر کرپا کریں ہم ملتے ایک نئی جان کار کے ساتھ تب تک لئے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے